اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو دیرو خوشیاں دے آپ کے رزق میں برکر ڈالے آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر جی آگ پھر سے میں آپ کے لئے ایک منفرز ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ہریالی چکن کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت کم انگریڈینٹس اس کے اندر یوز ہوتے ہیں تو یہ ریسپی بہت سمپل ہے بگنرز جو ہیں وہ بھی اس ریسپی کو ایزیلی ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ جی ہریالی چکن ہے اس کو آپ گرین چکن بھی کہہ سکتے ہیں ہریالی چکن بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جی چلے اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ریسپی کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے بابرکر نام سے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو بنانا تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے پین اور پین کے اندر سب سے پہلے جو ہم میں نے پین اوپر رکھ دیا چولے کے چولا میں نے کر دیا یہاں پر جی اون اب یہاں پر ہم ڈالیں گے سب سے پہلے آئل آئل یہاں پر میں نے ڈال دیا ہاف کپ سے تھوڑا سا میں نے زیادہ آئل ڈالا ہے کیونکہ اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پر جی اوئل ماشاءاللہ سے گرم ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے ڈیر چمچ بھر کے ڈالا ہے ادرگ لیسن کے پیس کا تو اس کو ہم نے براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اس کو ہم جس تھوڑا سا سوتے کریں گے اور ساتھ ہم چکن ایڈ کر دیں گے جیسے جیسے چکن کی بنائی ہوگی ساتھ ہمارے ادرگ لیسن کی بھی اچھے سے بنائی ہو جائے گی تو اس لئے ہم نے اس کو پہلے ہی کلر نہیں دینا اگر ہم اس کو سٹارٹ پے ہی کلر دے دیں گے تو جب ہم چکن کی بنائی کریں گے تو مزید کلر چینجھ ہو جائے گا دارک ہو جائے گا تو اس لئے ساتھ ہی ہم نے چکن ایٹ کر دینا ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور اس کا کلر آپ نے چینج کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے کلر دینا ہے یاد رکھئے گا کوئی بھی سالہ بنا لیں پلاو بنا لیں بریانی بنا لیں کچھ بھی مسالہ جو ہوتا ہے مین پارٹ ہوتا ہے ہر ریسپی کا اگر ہم مسالے میں زیادہ ٹائم لگا لیتے ہیں مسالے کی بھنائی اور مسالے کے اندر زیادہ محنت لگاتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے آگے کا جو پروسیس ہے آپ کا بہت اچھا کھانا بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ مسالے کو جھٹ پٹ بھون لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارے سالن میں ٹیسٹ نہیں آیا وہ ٹیسٹ اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے اپنے مسالے کو زیادہ ٹائم نہیں دیا اس لیے آپ کا جو ہے نا کھانا وہ لذیز بن کر تیار نہیں ہوتا یہاں پرزی ہمارا جیسے ہی گوشت فرائے ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر ہم اس کی ایک چٹنی گرین چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے مٹھی بھر کے لیا ہے دھنیا اور مٹھی بھر کے پدینہ اور تقریباً میں نے پانچ سے چھے عدد لی ہے ہری مرچ اور اچھے زمین ان کو دھو کے تو تھوکریم کے اندر ڈال دیا تھا اب یہاں پر خوش ہو چکا ہے اب یہاں پر میں ڈالوں گی تین عدد بڑے سائز کے میں نے پیاز لیے تھے اور ان کو میں نے جو انا کلر دے دیا تھا گولڈن براؤن کلر تو ڈارک براؤن نہیں دینا سالن کا کلر جو انا ڈارک ہو جائے گا یہاں پر ایک کا بھر کے میں نے لیا ہے دہی کا یہاں پر ہمارا مکسچر میں نے جو بلینڈ کر لیا ہے اب یہاں پر ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے چکن اوپر رکھا ہوا تھا چکن کا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے اب ہمارے چکن پر دیکھیں کتنا اچھا گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے ادرک لسن جو ہم نے ڈالا تھا اس کی بھی اچھے سے بھنائی ہو چکی ہے تو اس لیے دیکھیں ہمارا ادرک لسن ہے اس کا کلر بھی ماشاءاللہ سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس لیے سٹارٹ میں ہم نے نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے مزید کلر چینج کرنا تھا اب جو ہم نے اپنا گرین مکسچر بنایا تھا اور پیاز جو ہم نے جو بھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی تھی وہ ساری ہم نے ڈال دی ہیں اس پین کی اندر اب اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا گرین چکن بن کر تیار ہو رہا ہے اور کتنا اچھا اس کا کلر لگ رہا ہے تو ابھی ہم نے اس کی مزید پکائی کرنی ہے کیونکہ چکن جو ہمارا بھی کچھا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر کے جو آپ کے جگ کے اندر جو بھی مکسر لگا اس کے اندر پانی ڈالیں تھوڑا سا اور وہ پانی جو ہے نا آپ پین کے اندر ڈال دیں دیکھیں جیسے میں اس کے اندر اب دیکھیں ہماری جو میں نے مکسر ڈالا ہے اس کی میں نے بھنائی کر لی ہے اچھے تریقے سے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ ڈالیے گا کامیہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا ہلتی پاوڈر اب میں نے ایک چمچ کا تقریباً آدھا حصہ لیا ہے نمک کا تھوڑا سا ہلتی پاوڈر ڈالا ہے اب یہاں پر اس کو اچھے سے ہم کر لیں گے مکس اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا ماشاءاللہ سے کلر لگ رہا ہے تو اب یہاں پر ہم اس کے اندر اس کی تھوڑی سی بھنائی کریں گے نمک اور جو ہلتی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو بعد میں ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جگ کے اندر آپ کا جو مکسر لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ پانی ڈالیں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرور نہیں کہ آپ ہاتھوں کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے نکال لیں تو آپ اس کے اندر پانی ڈالیں کیونکہ آپ نے چکن کے اندر پانی تو ایڈ کرنا ہی کرنا ہے تو اس لئے آپ اس کے اندر پانی ڈالیں اس کو مکس کریں اور بعد میں اپنے سالن کے اندر ڈال دیں تو یہاں پر اچھے سے ہمارا ماشاءاللہ سے مکس ہو چکا ہے نمک جو ہم نے ڈالا تھا پھر ہم نے جو ہلتی ڈالی تھی اس کا بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر آ چکا ہے تو ہلتی آپ نے نیسیسری ہے ہلتی آپ نے لازمی ڈالنی ہے کیونکہ ہلتی کے ساتھ ایک تو کلر بہت اٹیکٹیف سا آ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو جوائنٹس کا جس کو ایشیو ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ ہلتی کا یوز کیا کریں وہ ہلتی بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے تو یہاں پر جی میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو اچھے سے کپ کریں گے اور مکس کر کے اس کو ہم لگا دیں گے ڈھکن تاکہ ہمارا گوش جو ہے وہ اچھے سے جو ہے نرم پڑھ جے سوفٹ ہو جائے تو سائٹ سے اچھے سے ہم جو ہے اس کا مسالہ جو لگا ہے اس کو اتار لیں گے اب یہاں پر میں نے ڈھکن رکھ دیا تھا اب یہاں پر ہم اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا چکن جو ہے وہ کیسا بن رہا ہے اب یہاں پر ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے جو پانی ڈالا تھا وہ تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے تھوڑا سا مکسٹر ہے تھوڑا سا مسالہ ہے اس کی مزید ہم جو ہے نا اس کو ڈرائے کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا خوشک ٹائپ بنانا ہے گریوی والا اتنا نہیں بنانا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا نا اور اس کو خوشک کریں گے تاکہ اس کا جو ہے نا مزید یہ خوشک ہو جائے ہمارا مکسٹر جو مسالہ اس کے اندر ہے تو بعد میں ہم اس کی بنائی کر کے اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کرنی وہ ڈالیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے مسالے نے اچھے سے آئل ریلیس کر دیا ہے آئل چھوڑ دیا ہے تو سالن کی جو پرفیکٹ نشانی ہوتی ہے پکنے کی آئل اپنا جو ہوتا ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا سالن جو ہے کک ہونے کی طرف جا رہا ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارے سالن میں نے آئل چھوڑ دیا ہے اب یہاں پر آدھا میں ڈالوں گی لیمو تو لیمو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ بھی لیمو لازمی ایڈ کیجئے گا کیونکہ لیمو کے ساتھ ہے کھٹاس ہی آجے گی ہم نے ٹیمارٹر کا یوز نہیں کیا ہم نے دہی کا یوز کیا ہے تو لیمو ہم مست ایڈ کریں گے کھٹاس کے لیے تو اس لیے آدھا میں نے لیمو ڈالا ہے لیمو جو ہمارا ماشاءاللہ سے کافی جوسی تھا اگر آپ کے پاس جوسی نہیں ہے آپ ایک لیمو بھی ڈال سکتے ہیں دو ادھا دھری مرچ ڈالی ہے میں نے گارنش کے لیے تاکہ یہ اچھی لگے دیکھنے میں تو تھوڑا سا جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچ تو اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر تاکہ جو آنا فلیور آجے ٹیسٹ آجے آدھا چمل میں نے ڈالا ہے سکھے دھنیے کے پاودر کا اب یہاں پر اس کو اچھے سے کریں گے ہم مکس اپنے مسالے جو ہم نے ایڈ کیے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا اچھا مزیدار اور لزیز چکن گرین چکن ہریالی چکن بن کر ہو چکا ہے تیار اب یہاں پر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہے لیکن کھانے میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیسا بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ہمیشہ یاد کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تو یہاں پر اب میں ایک نوالہ آپ کو لے کر دکھاؤں گی آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ سرب کر دیں نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ وہ آپ کی اپنی چوئیز ہے اور یہاں پر گرما گرم جو ہمارا ہریالی چکن ہے اس کے ساتھ میں نے ایک لیا ہے بائٹ اس کی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی فائنل دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا جوسی اور مزے کا ہمارا چکن بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ بھی ریسپی ایسی بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسپی کو فل دیکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ